اور ان کے اوپر ہر طرف سے جلغار ہو رہی ہے ان کے اوپر توہین مذہب کا مقدمہ بھی درج کر دیا گیا ہے کیوں؟ وجہ یہ ہے کہ انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کے کردار کے اوپر بات کر دی اندے کو بھی نظر آ رہا ہے کہ اس ملک میں کیا ہو رہا ہے فل کارٹ سیک اب دیکھیں اب یہاں تک ناوز پہنچ گئی کہ وہ جو ہے اپنا انجینئر محمد علی مرزا اس پر توہین مذہب کا مقدمہ بنا دیا اچھا محمد علی مرزا نے کہوں سے توہین مذہب کا تک آپ کیا ہے جی ان کی طرح بعض چیزوں میں سخت ہے لیکن ایک تو نہ وہ اسٹیبلشمنٹ کے آدمی ہیں نہ کسی پولٹیکل پارٹی کے آدمی ہیں وہ فرقہ پرستہ انہیں نہیں کہہ سکتے ان کی رائے سے وہ بہت سختی بعض چیزوں میں ان میں پائی جاتی ہے اور وہ مظلہ لہجہ ان کا ایسا ہے جس پہ بعض لوگوں کو اتراز ہوتا ہے لیکن نہ وہ کسی فرقے سے تعلق رکھتے ہیں نہ وہ کسی پولٹیکل پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں اور نہ وہ اسٹیبلشمنٹ سے تعلق رکھتے ہیں اب ان کا ایجنسی وہ تو انجینئر تھے ڈاکٹر سمر مبارک مند کے ساتھ کام کرتے تھے وہ تو اس طرح مائل ہو گیا شروعی سے اور وہ ایک الگ سکول کے ایک طرح کا وجود میں آگیا اور وہ ایک الگ شکور کے ایک طرح کا وجود میں آگیا اور وہ ایک الگ شکور کے ایک طرح کا وجود میں آگیا بسم اللہ الرحمن الرحیم و صلات السلام علیہ رسول اللہ الرحیم سامنے والناظرین ان تمام شخصیات کو ان تینوں شخصیات کو بالخصوص میں یہ صحیح بخاری کی حدیث سنانا چاہتا ہوں انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کا رونا یہ رو رہے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف بات کر دی ہے میں صاحب سے پہلے بخاری کی حدیث سناؤں گا اس کے بعد پھر ہم مرزا انجینئر کے گساخیاں بتائیں گے پھر ہم ایف آئی آر کے متن پر گفتگو کریں گے کہ اصل میں ایف آئی آر ہے کیا جو یہ کہہ رہا ہے جی اسٹیبلشمنٹ کے خلاف بات کر دی ہے وہ عمران ریاض خان صاحب ہوں یا حارون رشید صاحب ہوں یا دوسری طرف اور یا مقبول جان صاحب ہوں ان تینوں سے بالخصوص اور باقی جتنے انکرز ہیں جتنے صحافی ہیں ان تمام کو بالعموم میں یہ بخاری کی حدیث سنا رہا ہوں اور میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اپنے دل کے اندر اگر آپ کے سینے کے اندر ذرا سب عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے تو اس کو سامنے رکھ کے یہ حدیث سنیے گا میں اپنی گفتگو نہیں کر رہا میں صحابہ اکرام ردوان اللہ تعالی علی مجمعین کا عمل آپ کو بتا رہا ہوں صحیح بخاری ہے جل نمبر ایک ہے اس میں صفحہ نمبر جو میرے پاس ہے یہ دو سو نو ہے اور حدیث نمبر دو سو دو ہزار چھ سو اکانوے ہے اس حدیث کے اندر کتاب سلو ہے اس کے اندر واضح طور پہ یہ حدیث موجود ہے کہ ایک دفعہ رسول کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ عبداللہ بن عبی کے پاس تشریف لے گئے فَلَمَّا عَتَاهُ نَبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم فَقَالَ إِلَيْكَ آنِّي وَاللَّهِ لَقَدْ آذَانِ نَتْنُحِ مَعْرِكَ تو اس نے یہ کہا اب یہ ان سب تک جو ہمارے سامنے سن رہے ہیں ان سے بھی یہ گزاری چھے کہ اس کو جتنے پلیٹ فارمز ہیں آپ کے پاس سوشل میڈیا جہاں تک آپ کی رسائیہ وہاں تک آپ ضرور اس کو شیئر کریں اگر آپ کو اچھا بھی لگے آپ کے دل کے اندرش کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہو تو اس کو ضرور شیئر کریں کیونکہ اس معاملے کو جو مرزا انجینئر نے انبیاء علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ارزہ سرائی کی ہے اس کو سیاست کی نظر کیا جا رہا ہے اگر اس طرح ہی معاملہ چلتا رہا تو پھر تو ہزاروں گستاخ پیدا ہو جائیں گے اور یہ گستاخوں کو شیئر دینے والی بات ہے اب دیکھئے یہاں پر ہم حسن ظن رکھتے ہیں کہ ان تک شاید پہنچا نہیں ہوگا تو یہ حدیث سنیے کہ رسول کرم صلی اللہ علیہ وسلم جب پہنچے تو اس نے کیا کہا اپنے گدے کو دور کرو مجھے اس سے بو آتی ہے ایک یہ لفظ اس نے بولے رسول کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی تنقیص نہیں کی ذات پہ کوئی حرف نہیں بولا صفات کی تنقیص نہیں کی صفت پہ کوئی حرف نہیں بولا بلکہ آپ جس سواری پہ بیٹھے ہوئے تو اس سواری کے لحاظ سے اس نے اپنی طبیعت کے اندر یہ پریشانی کا اظہار کہ اس نے کہا مجھے تو بو آتی ہے پھر کیا ہوا فقال رجل من الانسار منہم تو انسار میں سے ایک صحابی اٹھے واللہی لحمار رسول اللہی صلی اللہ علیہ وسلم آتیاب رحم من کا آپ نے فرمایا اے منافق اے عبداللہ بن عبیتو کہتا ہے رسول کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری سے مجھے بو آتی ہے اس کو پیچھے کیا جائے تو آپ نے فرمایا سرکار کی سواری کی خوشبو تیری خوشبو سے زیادہ ہمیں پسند ہے رسول کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری کی دوسری روایت کے اندر بول کے الفاظ بھی ہیں کہ بولو حیمار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آتیاب رحم من کا کہ جو رسول کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گدے کے پیشاب کی خوشبو ہے وہ بھی تیری خوشبو سے زیادہ ہمیں ہے تیری بدبو ہوگی ہم تو اس کو خوشبو بانتے ہیں یہ تھا صحابہ کا قیدہ یہ تھا عشق رسول کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کہ آپ کی سواری مبارک کے بارے میں اس نے گفتگو کی تو اس وقت صحابہ نے یہ نہیں کہا نہیں سواری ہے جانور ہے چھوڑ دیتے ہیں نہیں رسول کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری کی گستاخی بھی صحابہ اکرام ردوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے برداشت نہ کی اب یہ تھی صحیح بخاری کی حدیث اب میں آپ کو مرزہ انڈینٹ کے گستاخیاں سنوانا چاہتا ہوں اور میں یہ آپ کے سامنے یہ حدیث اس وجہ سے رکھئے کہ اس کو سامنے رکھئے قرآن کریم کیا وَلِ اللَّهِ الْعِزَّتُ وَلِ رَسُولِ وَلِ الْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَا لَا عَلَمُونَ آیت سامنے رکھئے وَرَفَعَنَا لَكَذِكْرَكْ یہ آیت سامنے رکھئے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ یہ آیت سامنے رکھئے اور جتنی آیتیں ہیں رسول کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت کے اندر کہ رائی نہ بولا جائے تو کہا جائے رائی نہ بولنا چھوڑ دو انظر نہ بولا کرو کہ سرکار ہم پر نظر کرم کریں تو یہ سب سامنے رکھیں اور اب پھر وہ وحدانیت وہ اللہ تبارک و تعالی کی توحید جو رسول کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانِ اقدس سے آج ہم تک پہنچی مرزا اس توحید کے بارے میں کہتا ہے جب توحید بیان ہوگی تو ماذا اللہ گستاخی تو خود بخود ہو جائے گی اور انبیاء علیم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے شواہت شائع کوئی نہیں یہ لفظ بولتا ہے اب اس کی بتدریجن میں آپ کے سامنے گستاخیاں رکھتا ہوں وہ آپ گستاخیاں سنیں پھر ہم یہ میرے سامنے ایف آئی آر ہے ہم اس ایف آئی آر کے مطن پر گفتگو کریں گے کھل کے دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا کہ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف لفظ بولے گئے ہیں یا امام الامبیاء سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام اور اہلِ بیعت اتھار ان کے خلاف لفظ بولے گئے ہیں آپ سب سے پہلے اس کی یہ گفتگو سنیے آج کی ڈیٹ میں بھی اگر کسی صحابی کو اپنے علم کی بنات پر کافر بھی ڈیکلئر کر دے وہ یہ سمجھے کہ میرے نزدیک وہ کافر تھا تو اس سے یہ نہیں ہوگا کہ ہم اس کی تکفیر کریں گے جو ہمیں کافر کہہ رہا ہے پھر ہم حق رکھتے ہیں کہ ہم اسے کافر کہیں جو ہمیں کافر کہہ رہا ہے پھر ہم حق رکھتے ہیں کہ ہم اسے کافر کہیں اور میں نے کئی دفعہ یہ گولڈن کورٹ اپنا دیان کیا ہے لوگوں کے سامنے کہ اگر کادیانی ہمیں کافر کہنا چھوڑ دیں تو ہم ان کو کافر نہیں کہیں گے صحابی ہونا کوئی بڑی فضیلت نہیں ہے اصل فضیلت ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا اقرار کرنا ہم اس سے بڑی فضیلت کسی کو نہیں مانتے ہیں اور پھر وہ ساتھ کہہ رہے ہیں کہ علی بھئی کی ہم اس بات کے ساتھ تو اگری کرتے ہیں کہ نبی کے جیسا ہے ہی کوئی نہیں بابی تے شاہی کوئی نہیں لیکن یہ کیا بات ہوئی کل کو یہ کہہ اللہ کے جیسا ہے ہی کوئی نہیں نبی تے شاہی کوئی نہیں اللہ مطلب تمہاری سوچ کے اوپر جب توحید بیان ہوگی تو گستاخی تو آٹومیٹکلی ہو جائے گی کیونکہ توحید کا مطلب ہی ہے کہ اللہ کے سوا کوئی پیغمبر کوئی فرشتہ کوئی بزرگ کوئی بابا شاہی کوئی نہیں شاہی کوئی نہیں شاہی کوئی نہیں توحید کا تو مطلب ہی یہی ہے کہ کوئی انسان اپنا پشاپ بھی نہیں روک سکتا خواہ و پیغمبر ہو یا ہم انسان ہو خواہ و پیغمبر ہو یا ہم انسان ہو خواہ و پیغمبر ہو یا ہم انسان ہو حسن جیسے کروڑوں حسن بھی ہو جائے وہ کیسے امیر شام کو گرنٹی دے سکتے ہیں جس کو اللہ کا نبی بھئی کے ذریعے بتا دے کہ یہ چحنم کی طرف بلانے والی جماعت ہے تو حسن ابن علی تو شہی کو انہی رسول اللہ کے مقابلے پر تو حسن بن علی تو شائع کوئی نہیں رسول اللہ کے مقابلے پہ یعنی بسکلی حسن بن صحبت نے وہی نعو professionally کی ہے کہ میرے نبی صاحب ہے کوئی نہیں عمیر المعمنین آپ تو شائع کوئی نہیں میرے نبی صاحب ہے کوئی نہیں عمیر المعمنین آپ تو شائع کوئی نہیں جھوٹی عدیسیں گھڑنے کے اور جھوٹ بولنے کے مہر تھے تابین اور نیکوکار بھی رج کے تھے اور چوٹے بھی رج کے سندھ نبیل اسلام کی فتح کے بعد جو مرتد ہو وہ نبی کے زمانے میں کیا ہوتا ہے مسلمان نہیں سر سیابی جس نے ایک نظر بھی دیکھ لیا وہ دیفنیشن ہی پھول جاؤ گی صحابہ کو تو ایک سواب ملتا تھا وہ زبانی پڑھتے تھے موبائل پر پڑھنے والے کو دو سواب مل رہے ہیں کیونکہ الفاظ دیکھ بھی رہے اور پڑھ بھی رہے اے فکی جے انجننگ کران کے تو اڈے نال ایسی انجننگ ہوئے گی پھول جاؤ گے سب کچھ تو آج کے دور میں جو موبائل سے دیکھ کے پڑھ رہے اس کو صحابہ اکرام جو زبانی پڑھتے تھے اس سے زیادہ سواب آج کے دور میں جو موبائل سے دیکھ کے پڑھ رہے اس کو صحابہ اکرام جو زبانی پڑھتے تھے اس سے زیادہ سواب یہ کا پیٹ پوری زندگی نہیں بھرا یہ کا پیٹ پوری زندگی نہیں بھرا یہ کا پیٹ پوری زندگی نہیں بھرا جی ان میں سے کچھ تو یہاں موجود ہیں کچھ موجود نہیں ہیں میں نے آپ کے سامنے رکھی اگر دل کے اندر عشقر مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑا بھی ہوگا تو آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا آپ اسٹیبلشمنٹ کے شور کے اندر ڈال کے اس کو پسے پردہ پیچھے کرنے کی کوشش نہیں کریں گے بلکہ اس گستاخے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم مطالبات کر کر کے تھک گئے ہیں کہ خدارہ ہوش کرو خدارہ ہوش کرو جتنے مختدر ادارے ہیں خدارہ ہوش کریں کسی اور کی بات نہیں جن کا کلمہ آپ نے پڑا ہے ان رسولوں کی بات ہے جن پر آپ ایمان رکھتے ہیں جن فرشتوں پر آپ ایمان رکھتے ہیں جن رسولوں پر آپ ایمان رکھتے ہیں جن انبیاء علیہ وسلم پر آپ ایمان رکھتے ہیں یہ ان انبیاء کی بات ہے یہاں پر توحید بیان کرنے کا یہ کوئی طریقہ نہیں کیا اس کے بغیر توحید بیان نہیں ہو سکتی معاملہ تو یہ تھا سیدھا سیدھا یہ کہہ دیتا یہی بتانا تھا کہ اللہ کے شوا کسی کے پاس کوئی قوت نہیں ہوتی تو کہہ دیتا اللہ جس کو عطا کرتا ہے اسی کے پاس ہوتی ہے وگرنہ ہر قوت اللہ رب العزت کے پاس ہے اللہ کی دی ہوئی قوت کے بغیر کوئی کچھ نہیں کر سکتا پتہ بھی نہیں ہل سکتا اس طرح کی بات کرتا معاملہ بھی سمجھ میں آتا لیکن کیا کہہ رہا ہے کہہ رہا ہے کہ اللہ کے سوا انبیاء علیہ صلی اللہ علیہ وسلم بزرگانے دین ہوں فرشتے ہوں وہ تو کوئی شائع نہیں وہ تو اپنا پشاب بھی نہیں روک سکتے کہاں پر یہ فرض واجب لکھا یا صحابہ نے اس طرح کی مثالیں دیں چودہ سالوں سے صالحین نے اس طرح کی مثالیں دیں آج یہ دجال کو نیا اٹھا ہے توحید بیان کرنے کے لیے کہ میں توحید بیان کروں گا گستاخی بھی ساتھ کروں گا اور پھر پہلے جو ہے وہ یہ بات بھی کر رہا ہے کہ توحید بیان ہوگی تو گستاخی تو ساتھ ہوگی کس نے عقیدہ یہ دیا اس کے مقلدین اس سے پوچھے ہیں دجال کس نے تجھے یہ عقیدہ دیا کہ ہم بھی عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تو اس طرح بھونکے اب دیکھئے یہ میرے پاس ایف آئی آر موجود ہے اب اس کے اندر کونسی الفاظ ہیں اب دیکھئے یہاں پر ہے کہ جو مرزا انجینئر ہے جہلم کا رہاشی ہے اور محمد ارشد اس کے والد کا نام ہے اب یہاں پر ہے کہ اس نے یہ کہتا ہے کہ ایک یہودی نے کہا کہ یہ کل کا چھوکرہ ہمیں سکھائے گا حالانکہ یہود نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو 33 سال کے عمر میں کہتے ہیں نوجوان کو چھوکرہ کہتے ہیں ativo سال کے عمر میں کون سی نوجوانی ہوتی ہے پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اس طرح کے الفاظ بولنا یہ تنقیص ہیں یہ تنقیص ہیں اور آپ کو بھی اس طرح کے الفاظ سے اسٹیبلشمنٹ کے اندر یہ جتنے بڑے احتیداران ہیں ان سے اس طرح کے لفظ بولے جائیں کہ یہ کل کا چھوکرا تو کیا یہ گستاخی نہیں ہوگی کسی نہ قرآن کے اندر آیت ہے نہ حدیث رسول علیہ السلام کے اندر اس طرح کی کوئی حدیث ہے قرآن کے اندر بھی تنبیہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بیان کی گئی ہو تو آئیمہ محدثین کا اجماع ہے کہ اس کو بھی اپنی طرف سے بیان نہیں کر سکتے کیونکہ وہ مالک ہے وہ رازق ہے یہ اس کے بندے ہیں وہ جیسے چاہے تنبیہ کرے ہم غلام ہیں غلاموں کو یہ زیب نہیں دیتا کہ ہم وہی الفاظ بولنا شروع کر دیں رسول علیہ السلام کے بارے میں لفظ یتیم بولا گیا تو آئیمہ کرام کا فتوہ ہے کہ کوئی اپنی طرف سے یتیم بولے گا رسول علیہ السلام کو تو کافر و مرتد ہو جائے گا کیونکہ یہ تنقیص ہے اب سوال پیدا ہوتا ہے قرآن کے اندر تو موجود ہے اسی طرح مکر اللہ کہ انہوں نے مکر کیا پھر یہاں پر مکر اللہ کے الفاظ بھی موجود ہیں اب کوئی کہنا شروع کر دے کہ میں تو مازاللہ اللہ کے لیے یہ لفظ مکر استعمال کروں گا کیوں جی کیونکہ قرآن کے اندر ذکر ہے اور قرآن کھول کھول کے لوگوں کو دکھائے دیکھو قرآن کے اندر ذکر ہے میں کیوں نہیں بول سکتا تو یہ گستاخان رسول کو شاید دینا ہے کیونکہ ہمارا اصول یہی ہے وہ اللہ ہے وہ اللہ رب العزت ہے اپنے بندوں کے لیے جو لفظ وہ یوس کرنا چاہے جس طرح تنبی کرنا چاہے وہ کر سکتا ہے لیکن غلاموں کو یہ زیب نہیں دیتا اب دیکھئے یہاں پر واضح طور پر اس نے جو لفظ چھوکرا بولا تھا نہ حدیث کے اندر ہے نہ ہی کسی طریقی کتاب کے اندر ہے یعنی صحیح حدیث صحیح روایات سے کہیں سے بھی ہمیں نہیں پتا چلتا کہ یہود و نصارہ اس طرح کا کوئی لفظ استعمال کرتے ہوں اب جو ہے وہ آگے یہ بولا گیا کہ جب توہین بیان ہوگی تو کوئی پیغمبر کوئی فرشتہ کوئی بزرگ شیائی کوئی نہیں پھر جو ہے اللہ تبارک و تعالی کا جو اسم جلالت ہے اس کے بارے میں اس نے کہا کہ اللہ محمل جملہ ہے اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے اسم آزم کی توہین اس نے کی اسی طرح اس نے کہا کہ آپ کے سامنے قرآن اس طرح پڑا جا رہا ہے جس طرح فرنچ زبان کے اندر آپ کو گالیاں نکالنا شروع کر دیں اس طرح اس نے قرآن کریم کی کھلی توہین کی اگر قاد یعنی ہمیں کافر نہ کہیں تو ہم بھی ان کو کافر کہنا چھوڑ دیں گے اس عبارت میں آئین پاکستان کے خلاف ہے اسی طرح اس نے صحابہ اکرام ردوان اللہ تعالی علیہم اجمائین کے بارے میں یہ کہا کہ کوئی اپنے علم کی بنیاد پر کسی صحابہ بھی کو کافر کہے تو ہم اس کو کافر نہیں کہہ سکتے اب یہ کن کو شیع دے رہا ہے کہ جو سارے صحابہ کو کافر کہہ دیں اور پھر کہے جی ہم نے تو اپنے علم کے بنا پر کہا تھا کن کو یہ شیع دے رہا ہے اور کون سی اسلام جو ہے وہ یہ لوگوں کو اسلام سکھا رہا ہے جس کے اندر سارے صحابہ کو بھی کافر کہہ دو کوئی فرق نہیں پڑے گا تو کل کو اٹھ کے مازاللہ وہ پہلے بھی دوسروں کا عقیدہ ہے کہ سارے صحابہ ہی مازاللہ کافر تھے تو یہ تو سرکار کی صحبت سرکار کی تربیت پر سیدھا سیدھا عملہ ہے کہ کوئی بندہ یہ کہہ دے کہ مازاللہ جو سارے صحابہ تھے وہ کافر تھے ہم اس کو کافر نہیں کہیں گے پھر کہتا ہے کہ صحابی ہونا یہ کوئی فضیلت کی بات نہیں ہے فضیلت ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابی ہونا تو کوئی فضیلت نہیں پھر کہتے ہیں موبائل سے دیکھ کر قرآن پڑھنے پڑھے اس کو صحابہ سے زیادہ ثواب ملتا ہے اس طرح کی متعدد گستاخیاں لکھ کے اس کے اوپر ایف آئی آر کروائی گئے اس کے اندر اسٹیبلشمنٹ کا تو جگر ہی نہیں ہے کہ اس نے اسٹیبلشمنٹ کے خلاف کوئی بات کی ہو یا خلاف کوئی جملے بولے ہو اس مقدمے کے اندر توہین مذہب کا جو مقدمہ دائر کیا گیا اس کے اندر کوئی ایسی گفتگو نہیں ہے توہید پر حملہ اس نے کیا کہ منی گوڑ بنا دیں گے چھوٹا خدا ہمیں بنا دیں گے جنت کے اندر تو اس نے جو ہے وہ سب کو چھوٹا خدا بنا دیا پھر اس نے جو ہے وہ رسالت پر حملے کیا لفظ چھوکرہ استعمال کیا پھر اس نے پشاب کے تانے دیے پھر صحابہ کے بارے میں پھر امام حسن رضی اللہ تعالیٰ نہوں کے بارے میں آخر میں میں یہ گفتگو کرتا جاؤں یہ کہتا ہے جی میں مولا علی کے دور میں ہوتا تو پھر میں مولا علی کے ساتھ صحابہ کے خلاف ماز اللہ صحابہ کے نام لے لے کے کہتا ہے جی میں ان کے خلاف سار جو ہے وہ تلوانیں اٹھاتا یہ بات یاد رکھیں کہ انسان کے کردار سے پتا چلتا ہے کہ اگر اس دور میں ہوتا تو کیا کرتا آج جب آئیمہ محدثین کا احترام ہم کرتے ہیں انبیاء علم صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام کرتے ہیں تو ہم وہ ہیں کہ اپنے ہم اثر علماء کا بھی ہم احترام کرتے ہیں اگر مولا علی کے ہم اثر ہوتے میں آپ کو مثال دے رہا ہوں اور مثال اسی کی گفتگو سے دے رہا ہوں کہ گندے ذین والے نے جب امام حسن رضی اللہ تعالیٰ کا عمل پیش کیا گیا کہ امام حسن کا تو یہ عمل ہے تو کہتے ہیں امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اگر یہ عمل کیا بھی ہے تو حدیث رسول علیہ السلام کے اندر تو فلان چیز بیان ہوئی ہے تو حدیث کے مقابلے میں امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عمل آ جائے گا تو حسن جیسے کروڑوں بھی ہوں حسن تے شائع کوئی نہیں امیر المومنین تو شائع کوئی نہیں یعنی عمر فاروق بھی حدیث کے خلاف کام کرتے تھے امام حسن بھی کام کرتے تھے اگر چودہ صدیوں بعد یہ کمینہ انسان اگر ان کے بارے میں یہ کہتا ہے کہ حسن شائع کوئی نہیں کروڑوں حسن ہوں تو جی وہ تو شائع کوئی نہیں تو کیا یہ اگر ان کا ہمحصر ہوتا اگر یہ ان کا ہمحصر ہوتا تو کیا ان کو کوئی شائع سمجھتا یہ تو کہتے ہیں انبیاء شائع کوئی نہیں کیا ان کو سمجھتا یہ وہی خارجی ہوتا خوارش کا گروہ ہوتا جن کے خلاف مولا علی نے تلوار اٹھائی تھی وہ بھی کہتے تھے علی کو تو قرآن کا پتہ ہی نہیں قرآن تو ہمیں آتا ہے وہ بھی کلمہ گو تھے انہوں نے بھی وہ بھی کہتے تھے قرآن کو معاذ اللہ حضرت علی رضی اللہ عنہ پر شرک کا فتوہ لگایا تھا اس جو ہے دجال نے کہ جس نے مولا علی کرم اللہ تعالیٰ و جل کریم کو جس ملعون نے شہید کیا تھا اس نے بھی یہی کہا تھا کہ میں تو امام زہبی نے لکھا ہے میزان الاعتدال کے اندر اس نے کہا ہے کہ میں تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کو معاذ اللہ معاذ اللہ اس لئے شہید کر رہا ہوں میں اس لئے مار رہا ہوں کہ علی تو معاذ اللہ کفر پہ ہے اور میں اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لئے ایسا کر رہا ہوں اور اس نے بھی کچھ آیتیں اپنی طرف سے مفہوم گھڑے ہوئے تھے میرے پاس یہ آیت ہے اس سے معاذ اللہ مولا علی پہ کفر کا فتوہ لگتا ہے اس سے کفر کا فتوہ لگتا ہے جو آج یہ اپنی الگ سے توحید بیان کرتا ہے لوگوں کو یہ وہی توحید ہے جو خارجی لیے پھرتے تھے اور وہ خواری صحابہ کے سامنے آیتیں پڑ پڑ کے بتا رہے ہوتے تھے مسلم شریف کے اندر حدیث موجود ہے واضح طور پہ کہ جب جو ہے وہ ایک صحابی رسول صلی اللہ حضرت جابر رضی اللہ عنہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا تذکرہ فرما رہے تھے تو خارجی نے اٹھ کے کہا تھا انہوں نے یہ کہا تھا کہ دیکھو بعد میں پھر جب جو ہے وہ ایمان لے آئے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پہ تو اس وقت اسلام پہلے کیسا تھا کہ وہ آیتیں پیش کرے دیکھو قرآن کے اندر تو یہ ہے جابر تم تو یہ سنا رہے ہو تو یہ اس وقت خارجیوں کے علامت تھی کہ سارے علماء غلط ہیں صحابہ کو بھی کچھ نہیں پتا ان کو بھی کچھ نہیں پتا صحابہ بھی جو ہیں یہ دیکھو یہ صحابی نے قرآن کے خلاف بات کر دی ہے یہ مرزا کا سٹانس ہے تو یہ ساری چیزیں خوارج والی ہیں جو اس کے اندر ہیں صحابہ کہتا ہمیں علی کے ساتھ ہوتا تو کبھی بھی مولا علی کے ساتھ نہ ہوتا تیرا تو یہ مقصد ہے کہ زیابہ کوئی شاہ نہیں بزرگ کوئی شاہ نہیں نبی بھی کوئی شاہ نہیں تو کیا مولا علی کو کوئی شاہ سمجھتا اس وقت تو اس لیے اس فتنے سے اپنے آپ کو محفوظ رکھیں اپنے بچوں کو محفوظ رکھیں اللہ تعالیٰ اس طرح کے فتنوں سے ہماری آنے والی نسلوں کو بھی محفوظ رکھیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے آپ اس کو غور کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ دل کے اندر جو ایمان ہے پھر اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے اس کی چاشنی ہوگی تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ اس جو ہے وہ فتنے نے کتنا بڑا آج کے دور کے اندر فتنہ پھیلا رکھا ہے اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے وآخر دعویٰ ان الحمدللہ رب العالمین